ڈیر ویورز اینڈ لرنرز اینڈ یوٹیوبرز آج ہم سیکھیں گے کہ لک اپ ریفرنس شیٹ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھتا ہوں لک اپ لک اپ ٹھیک ہے یہ میں صرف آپ کو ایک سیمپل بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کام خود کرنا ہے دیکھیں لک اپ ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی چیز ڈھوننا چاہتے ہیں کسی شخص کا ایکاؤنٹ اس کی آئی ڈی سے یا اس کے نیم سے ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے پہلے ہم یہاں پر جو آئی ڈیز ہیں یہ سیریل نمبر سے بھی آپ ڈون سکتے ہیں آپ جو ہے آئی ڈی نمبر سے بھی ڈون سکتے ہیں جو نیمز ہوتے ہیں ان سے بھی ڈون سکتے ہیں یا کوئی فگرز ہیں ان سے بھی ڈون سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں لکھتا ہوں میں نیم چینج کر دیتا ہوں ہم نام سے ڈوننا چاہتے ہیں فرہان اور اسمان وغیرہ ٹھیک ہے یہ جتنے بھی نیمز ہیں یہ ہم نے انٹر کر دیا ڈیفرنٹ ٹائپس کے نیمز میں یہاں پر پہلے اسی شیٹ کا انڈیکس بنانا چاہتا ہوں تو میں نے لکھا سیریل نمبر اور اس کے نیچے ڈی نمبر اس کے نیچے میں لکھتا ہوں نیم اس کے نیچے میں لکھتا ہوں بیسک پہ اور اس کے نیچے میں لکھتا ہوں اچھا ٹوٹل ایپسنس ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں ڈیڈکشن اور ڈیڈکشن لکھتا ہوں پھر میں لکھتا ہوں نیٹ پہ ٹھیک ہے اب میں یہاں آتا ہوں میں یہاں پر اپنا کرسر رکھتا ہوں سیلیکشن انجیکشن باکس اور یہاں فارمولاز میں آکے میں یہاں لکھتا ہوں یہ ایک آکشن ہوگا آٹو سم اس کے نیسی جو چھوٹا سا بٹن ہے اس پر اگر آپ کلک کریں تو مور فنکشن میں آ جائیں اور یہاں پر دیکھیں یہاں آپ نے لکھا ہوگا آل پر کلک کیا ہوگا یا جیتنے بھی فارمولاز ہیں میں یہاں دیکھتا ہوں لک اپ اینڈ ریفرنس کا فارمولا دیکھنا چاہتا ہوں مجھے سب کے سب فارمولے نہیں چاہیے ٹھیک ہے فائنینشیل اور ڈیٹ اینڈ ٹائم میتھ اینڈ انٹرگنومیتری اچھا سٹیٹسٹیکل لک اپ اینڈ ریفرنس یہاں گئے ٹھیک ہے میں نے اس پر کلک کیا اب میں یہاں سے نیچے جو باکس ہے سیلیکٹ فنکشن اس میں میں فنکشن ڈونتا ہوں ایک تو لکھا ہوا ہے ہائپر لنک اور اس سے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا ہیچ ہیچ لک اپ جا اس طرح کچھ لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ ہیچ لک اپ ہے ٹھیک ہے میں نیچے کی طرف لے جاتا ہوں ہائپر لنک ہے نک ہے میرے ویچہ Rico اپی ایک کلک کرتا ہوں یا ڈبل کلک کرتا ہوں یا اپکے پریس کرتا ہوں یہ ڈائلوک باکس میں مجھے بتا رہا ہے کہ select argument اس میں یہ بتا رہا ہے arguments کیا ہونے چاہیے آپ کے lookup value sorry lookup value lookup vector result vector یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہوں گی یعنی کونسی ہے lookup value, lookup vector and result vector میں اسی پر select کر کے ok press کرتا ہوں اب جو میرے پاس dialogue box آ گیا اس میں میں نے ایک کام کرنا ہے کہ lookup value چونکہ میں نے اس پر یہ cell select کر رہا ہے اس میں جو پہلا cell میں نے select کر دیا یہ مجھے یہاں کچھ بتا رہا ہے lookup value چونکہ lookup value میں میرا cursor ہے اگر اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی lookup value is a value that lookup searches for and lookup vector یعنی lookup value وہ چیز ہے کہ جو سرچ کرتا ہے ڈھونڈتا ہے کس چیز میں lookup vector والے خانے میں آپ جو کچھ بھی دیں گے اس کو find کرتا ہے ٹھیک ہے and can be a number اور یہ number بھی ہو سکتا ہے text بھی ہو سکتا ہے logical value بھی ہو سکتی ہے کوئی نام بھی ہو سکتا ہے کوئی reference بھی ہو سکتا ہے value find کرنے کے لئے ٹھیک ہے میں ٹیپ دباتا ہوں منی کی بورڈ سے میں نے ٹیپ دبایا تو جیسے میں نے ٹیپ دبایا میں یہی سیل دوبارہ select کروں گا k2 ٹھیک ہے یا نہیں یہ سیل select نہیں کرنا ہے lookup vector میں 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 نے کیا کرنا ہے یہ مجھے نیچے بتا رہا ہے lookup vector is a range that contains only one row or one column of text lookup vector جو ہے یہ کیا مشتمل ہے کس چیز پر ایک قطار پر یا ایک column پر مشتمل ہوتا ہے اچھا جس میں text ہو number ہو logical value ہو placed in ascending order اور جو بالکل serial wise ہو شروع سے آخر تک ٹھیک ہے اس میں کچھ گڑ گڑ نہ ہو ٹھیک ہے یا اس کو آپ نے bullet نہ کیا ہو اوکے تو میں یہاں سے اب کیا کروں گا کہ یہ جو serial number کا column ہے یہ یہ select کروں گا one سے لے کے add تک میں نے پورا select کر دیا لیکن یہ میں نے غلط کر دیا ٹھیک ہے میں اس فرمولے کو cancel کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر میں نے serial number select کیا ہوا ہے علاقے اس کو ہم name سے find کرنا چاہتے ہیں یہاں جو name لکھے ہوئے میں ان سے find کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں cancel کر دیتا ہوں میں یہاں پر name پہ آتا ہوں ٹھیک ہے name پہ click کر کے میں look up and reference پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ look up look up double click کیا ہے اس پہ اوکے یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے اس name کے آگے جو cell ہے جس cell میں میں نے name type کرنے ہیں یہی select کرتا ہوں اور پھر next box میں جا کے میں نے جتنے بھی names ہیں ہوں سارے select کرنے وہ select کر دیے اور اوکے پرس کر دیا اس میں اور کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں اوپر سے فارمولا سب پہ لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ فارمولا آپ drag and drop نہیں کر سکتے آپ بار بار ہر ایک پر apply کریں گے ٹھیک ہے میں ID پر apply کرتا ہوں اب دوسرا طریقہ یہ ہے اس کا ID پر apply کرنے کا میں look up پہ جاتا ہوں یہ look up اوکے اچھا جو look up value ہے اس میں میں وہی select کروں گا جو میں نے first time select کیا ہے یعنی name کے آگے جو box ہے اور پھر اس کے بعد جو second number پہ ہے اس میں میں select کروں گا names جتنے بھی names ہے میرے پاس نہیں سوری second number پہ اس نے مجھے بتایا تھا is arrange that contains only one row اور one column of text ٹھیک ہے اس میں میں name select کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے name سے find کرنا ہے اور third number پہ ہم جائیں گے اس میں ہم ID number کا جو column ہے وہ select کریں گے ٹھیک ہے اور okay press کریں گے اچھا اسی طرح serial number کے ساتھ بھی یہی کریں گے look up and reference پہ جاتے ہیں look up پہ double click کیا okay press کیا پہلے ہم name کے آگے جو box ہے یہ select کرتے ہیں پھر tape دباتے ہیں پھر جتنے ہمارے پاس names ہیں وہ پورا column select کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر tap دباتے ہیں اور اس کے بعد serial number ہے تو ہم serial number کا column select کریں گے ٹھیک ہے اور okay press کریں گے اس کے نیچے بھی ہم نے یہی کرنا ہے ٹھیک ہے insert function پہ جاتے ہیں دوبارہ ہم look up کا formula find کرتے ہیں اوکے اور وہی method ہے دوبارہ ہم repeat کریں گے name کا box ہم نے select کر دیا tap دبایا کی بار سے جتنے بھی names ہیں وہ سارے select کر دیا اور پھر tap دبایا کی بار سے اور اس بار اب ہم نے کیا کرنا ہے basic pay کا جو column ہے وہ پورے کا پورا select کرنا ہے اور اوکے press کر دیا ٹھیک ہے اب total absence میں بھی ہم نے یہی فارمولا once again apply کرنا ہے تو یہاں سے look up ڈوبنا ہے look up کے ڈبل کلک کیا اوکے اچھا name کا box select کیا tab دبایا سارے name select ہو گئے پھر tab دبایا اور اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ total absence تو ہے یہ سب کے سب select کرنا ہے اوکے اب deduction پہ آتے ہیں اور deduction میں ہم کیا کریں گے insert function اور یہاں سے ہم look up کریں گے اس کو look up پہ ڈبل کلک کیا اوکے یہ dialogue box ذرا اس طرف لے آتے ہیں اچھا پہلے ہم کیا کریں گے وہ name کا جو box ہے وہ select کریں گے اس کے بعد second column اس میں کیا کہتے ہیں look up vector میں ہم کیا کریں گے name سب کے سب select کریں گے اور پھر tab دبا کے اس کے بعد جو deduction کا column ہے پورا یہ select کریں گے یہ میں نے deduction کا column select کر دیا میں لکھتا ہوں اور پہلے ہم نے name کا box select کر دیا پھر سارے names select کر دیا اور اس کے بعد tab دبا کے net payment کا جو column ہے وہ پورا select کر دیا اور اب اوکے پرس کرتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا فرمولہ apply ہوگا میں نے shit save کر دیا اب میں یہ name پہ آتا ہوں میں لکھتا ہوں کامران اور enter دبا تا جیسے میں نے type کر دیا یہاں پہ کامران اور enter دبایا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مجھے جتنی values تھی اس کے بارے میں یعنی کامران کا serial number 4 ہے id number اس کا نہیں ہے دیکھیں میں اس کا id number لگا دیتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا id number میں نے لگا دیا تو یہاں پہ id number بھی آگیا اور basic payment اس کی جو ہے وہ 40,000 ہے اور total absence اس سے اتنے پیسے کٹیں گے اور اس کو net payment اتنی ملے گی تو یہ ہوتا ہے look up reference کا طریقہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت مہارے پاس time kub ہوتا ہے اور ہم نے بہت سارے workers کی کا جو ہے کیا کہتے ہیں short data کسی کو فراہم کرنا ہوتا ہے boss کو یا وغیرہ وغیرہ کسی کو بھی director کو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم look up reference کا فارمولہ باقاعدہ sheet کے طور پر پہلے بنائیں اور whoo sheet پر apply کریں تو اس طرح آسانی ہوتی ہے میں یہاں پر دوسرا نام type کرتا ہوں کیونکہ اس کو ہم نے name وائز لگایا ہے اگر آپ نے serial وائز لگانا ہے تو آپ serial number سے بھی لگا سکتے ہیں آپ ID کے number سے لگانا چاہتے ہیں تو جہاں جہاں پر میں نے سب سے پہلے اس box کو select کر دیا تھا آپ وہی method یہاں ID number سے apply کرنے ٹھیک ہے تو میں کسی اور کا نام لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں Adnan printer دبا دیوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ Adnan کے نام سے data نائی ہے control desert کچھ mistakes بتا رہا ہے فرحان کمال اچھا اس میں ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے وہ mistake ہم سے یہ ہوئی ہے کہ یہ جو name ہے جہاں سے ہم find کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے بیچ میں رکھا یہ بیچ میں نہیں سب سے اوپر ہونا چاہیئے تھا تو اگر ہم اس کو سب سے اوپر رکھیں گے جیسے کہ میں اس کو ctrl x پرس کر کر یہاں پر ctrl v پرس کرتا ہوں اور یہ جو دو ہیں ان کو drag and drop کر دیتا ہوں نیچے اور یہ ہیں ctrl x ctrl v ٹھیک ہے تو اس طرح آسانی ہو جائے the cells normal اچھا اب کیا ہے کہ اگر میں یہاں مزید اس کو try کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کام کرے یعنی کیونکہ ہم نے cells کی location change جمال ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں کمال ابھی ٹھیک ہے اچھا عرفان یہاں سے کام نہیں کر رہا اچھا کامران ٹھیک ہے کامران پر کام کر رہا عدنان پر کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے فرحان پر کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے عثمان عثمان پر کام کر رہا اچھا اور اس کے بعد جمال پر بھی کام کر رہا ہاں اس میں mistake یہ ہے کہ جو ہم نے name لکھے ہیں اس میں دو name ایک جیسے آرہے ہیں یہ جو name ہے اس کو میں change کر دیتا ہوں میں اس کا کوئی اور نام لے دیتا سیلیم ٹھیک ہے اب میں اوپر جاتا ہوں یہاں میں لیتا ہوں سیلیم تو سیلیم کے بارے بتایا کہ نمبر سکس ہے اب میں دوبارہ ان سب values کو چیک کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جمال اور اس کے بعد کمال ٹھیک ہے عرفان عرفان پر کام نہیں کر رہا ہے عرفان کی جو ہم نے فارمولیز لگائیں گئے شاید اس میں غلطی ہے تو بہرحال بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اس فارمولی کا ذریعہ ہم کیا لک اپ انڈ ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں جس آئی ڈی کو جس نمبر کو جس شخص کو جس نیم کو ہم فائند کرنا چاہتے ہیں اس کو فائند کر سکتے ہیں اس کے ڈیٹا کے ساتھ تو امید ہے آپ کو یہ لیشن پسند آیا ہوگا اس میں یہ جو غلطی آ رہی ہے اس کی وجہ صرف یہ کہ میں نے ترتیب بلٹ دیا اگر میں اس کی ترتیب صحیح کرتا نیم وائز ان کو فاؤنڈ کرتا تو شروع سے ہی فارمولا لگانے سے پہلے ہی نیم سب سے اوپر لکھتا تو یہ مجھے کبھی ہونا کرتا ٹھیک ہے تو آپ اس کی پریٹس کریں امید ہے آپ کو یہ لیشن پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ